السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کریکل بلاغ اکاؤنٹ تو آپ نے اپنا کریکل بلاغ اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے اس میں کیسے اپنے ٹائبل انشورنس فری لینی ہے اور ہیلس انشورنس لینی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اپنا کریکل پرائم اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے اور ساتھ جب ٹائبل اور ہیلس انشورنس لینی ہے تو کون کون سی ڈیوپ اکاؤنٹ اپلوڈ کرنے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کا کریکل پرائم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آجانا ہے یہ جو لینک ہے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا جو کہ میرا ریفرل لینک ہے اس پر آپ کٹ کریں گے تو آپ اس ویب سیٹ پر آجیں گے اس پر یہ سب کچھ آ رہا ہے یہ کریکل کی ویب سیٹ ہے پرائم بلاگ اکاؤنٹ ٹرائبل انشورنس سب کچھ ہے اس میں جس میں نیچے اس کی ڈیٹیل بغیرہ بھی دیکھ گئی ہے کہ کس میں کیا کیا چیز انٹر ہے 59 یورپا بلاگ اکاؤنٹ کوئی منتلی فیز نہیں ہوتی اس کی پبلک انت انشورنس ہوتی ہے کافی ساری ہیں جس میں سے آپ چوئیس ہے آپ کے پاس جو آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پرائم چوز کرتے ہیں تو آپ کو جو ٹرائبل انشورنس ہے وہ فری ملے گی اور یہ ماسٹر رول بیچر سرونس دونوں کیلئے ہوتا ہے تو آئیے پہلے ہم اپنا بلاگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ بلاگ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے سمکلی this page will be open یہ بتا رہیں کہ easy ہے fast ہے کیونکہ جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جو ہے documentation کریکل کے لئے اتنی نہیں چاہیے ہوتی بس ایک admission letter ہو اور passport ہو ID card ہوگا تو آپ easily جو اپنا بلاگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو اپنے یہ open now پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ page open ہوگا جس میں یہاں پہ آپ اپنے سارا data بغیرہ دینا ہے تو آئیے ساتھ ہم اپنا data دیتے ہیں تو پھر جیسے جیسے یہ fill out ہوتا جائے گا تو آپ ID ہوتا جائے گا تو personal information آگئی I'm coming to Germany as a master student جیسے کہ میرا بھی سین تھا یہ مسلی یہ ہوگا کہ اگر master student ہے تو master میں bachelor student ہے تو bachelor میں باقی جو آپ کی category آپ کو fit کرتی ہے آپ نے اس کو select کر لینا تو ہم as a master student سارے ہیں اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ first name Mr then again شہر آرخان مطلب اسے آپ نے date of its fill out کر دینا ہے date of birth first of apple جو جو آپ کیا تھی ہے 1997 ہے اب ادھر اگر place of birth جو بھی ہے جیسے بھی دوبارہ fill out کرتی ہیں شپورت تو جو بھی آپ کی ہے let's take a جو بھی آپ کی place of birth آپ نے وہ fill کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی آ جائے گی پاکستان country of birth nationality بھی again پاکستانی and اگر second nationality ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں empty اس کے بعد یہاں پہ اپنے کوئی بھی اپنا email address وغیرہ ڈال دینا ہے جو بھی آپ use کر رہے ہیں برکان لیجے دیکھ لیں کہ email address valid ہو کیونکہ آپ کو mail وغیرہ جو بھی آئیں گے documents وہ اسی mail کے ذریعے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اپنا کوئی بھی full number ڈال دیں اس کے بعد اگر آپ are you a tax resident in the USA تو یہ نہیں ہوگا تو اس پہ یہ کوئی بھی political exposed person again no confirm کر رہے ہیں آپ یہ اور اس کے بعد جسی university میں بھی آپ کا admission وغیرہ ہوئے لیسے کہ جیسے میرا FAU میں ہوا تھا تو آپ اپنا university کا نام لے کے اس کے بعد آتا ہے block amount amount کی طرف ابھی as of july 2022 ابھی تک officially update نہیں ہوا مطلب officially 931 اپنے select نہیں کرنا 861 کرنا ہے کیونکہ officially amount change نہیں ہوئی تو اپنے یہاں پہ 12 month پہ select کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے total 10,000 511 ہے اس میں جو buffer amount ہے وہ 80 اگر کوئی ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں یا کوئی issue اگر ہوتا ہے تو اپنے سلام amount ہوتی ہے نا یہ cover up ہو جاتا اگر ٹیکس وغیرہ لگ رہے ہے چارج وغیرہ ہوتے اس وغیرہ وغیرہ اس وغیرہ وغیرہ اگر آپ 931 سیلک کریں تو یہ آپ کریں تو یہ تقریبا 11 172 euro ہو جائے گا جو officially ابھی تک نہیں ہوا کچھ جگہ پہ چکے نہیں ہوا تو آپ ابھی یہ 860 بانی کریں اگر ان کیس چینج ہوتا ہے اور اپ ڈیٹ تو اس میں شغیرہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ ایڈنٹیفکیشن کیلطرف آجاتے ہیں تو یہاں پہ اپنے passport number انٹر کرنا ہے کچھ جو بھی آپ passport number ہوگا وہ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے جو ابھی اس کی expiry date ہوگی جو بنتی ہے تو آپ نے پہ انٹر کر دینا ہے اس کے پہ یہاں پہ اپنے passport کی جو فاس پیجز ہوں گے نا پکچر بال آر وہ اپنے اپلوڈ کر دینا کوئی بھی فائل سیلیک کر کے تو اس کی بات یہ ہے کہ do you stay already in Germany no ہے تو یہ simply no کر دینا اور یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے پہ کلک کر دینا جس simply اپنے پہ کلک کر کے یہ کوڈ اپنے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے جیسے یہ کوڈ آپ ٹائپ کر کے اپلا پہ کریں گے تو آپ کوئی اگر اپلوڈ کر دے دوں تو جیسے آپ یہ کوڈ وغیر ڈال کے اپلائے کریں گے تو اس کا تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اس کے بعد آپ کو ایمیل میں وہ چیز جو بلاگ اکاونٹ کی کنفرمیشن وغیر ہوگی آپ کو سینڈ کر دیں گے تو آپ اپنے ایمیل میں جا کے چیک کر سکتے وہ بینگ میں جا کے وہ سے پیسے پیسے پیٹے پیٹے ساری ڈیٹیلز لکھی ہوگی اس کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو اگر بلاگ اکاونٹ ہوگیا باقی انشورنس ہیلتھ انشورنس اپنے لینی ہے اس میں یہ یہ فری ہوگی جو اگر آپ پرائم کے ساتھ آتے ہیں اس میں آپ اپنے اپلائے کرنا ہے اور آپ کو یہ سب چیزیں مل آتی جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پر منت آپ کا تقریبا ادھر جرمنی آنے کے بعد ایک سو گیار رہا یورو تقریبا جو ہی اسی طرح نام لاز نیم دینا ہے date of birth دے دیں اپنی ڈیٹیلز ساری اپنے ٹھیک دینی ہے کیونکہ آپ ساتھ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر رہے ہوں گے تو اس پر ڈیٹیلز وغیر لکھے ہوتی ہیں تو اگر آپ ولد دیں گے تو ڈکشن ہو جائے اس اس لئے اگن وہ اسی طرح ہے کہ پاکستان نیشنل ٹی مطلب ایزی سا فارم ہے جیسے اپنے پچھلا فیل کیا یہ بھی سی طرح فیل آؤٹ ہو جائے گا ایمیل اڈریس فون نمبر ایمیشن ایمیشن اگر ماسٹر سٹوڈنٹ کو سلکھ کرنا بیچ لگ اپنے یہاں پہ ماسٹر سلکھ کرنا انیورسٹی آپ جو بھی جس انیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں سمسٹر سٹارٹ ہونا اگر جس سمسٹر میں جا رہے ہیں سمسٹر 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 سیلیہ سمسٹر ممک سمسٹر اگر سمسٹر 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 بھی جو پروائیڈر بوچھیں گے کہ کس نے دیا ہے تو ابھی ہم نے جیسے کریکل گئی بنایا تھا تو ہم نے یہاں پہ کریکل سلیک کر لیا اس کے بعد وہ یہاں پہ نا جسی یونیورسٹری میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوئی ہے یا کسی بھی یونیورسٹری کے ایڈمیشن لیٹر کی بیس پہ جو آپ یہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپلی یہاں پہ فائل کو بھی سلیک کر لینی ہے ایڈمیشن لیٹر کی اس کے بعد اسی طرح پاسپورٹ کی کرنی ہے بلاگ اکاؤنٹ کنفرمیشن جو آپ کو آیا تھا ای میل کے ذریعہ آئے گی آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے پاسپورٹ سائز فوٹ ہوگی ہے ایک آپ کی فروش چاہیے تو آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے اور پاسپورٹ نمبر یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے اب یہ کریں گے تو اس کے بعد آئی آل سو پلائی فار انکومنگ ٹریبل انشورنس ٹو کبر دا ویزر قورمٹ فر جرمان یس فری انکومنگ ٹریبل انشورنس بھی لے لینی ہے اثر وائز آپ کو تقریباً جو ہے سکسٹی ایٹ ٹو ڈائنٹی یوروز پہ کرنے ہوں گے اگر آپ اس میں پرائیم کی ذات نہیں لیتے نا تو ون ٹائم اس کی فیس ہوگی ٹریبل انشورنس کی جو آپ کو یہاں پہ جرمنی آ کے پہ کرنی ہے یہ انشورنس کی جتنے بغیر بیسے ہوں گے یہ آپ کو جرمنی آ کے پہ کرنے ہیں ماں سے پاکستان سے کچھ نہیں پہ آپ کا وہ جو ہے پہلے پہ کرنا تو یہاں پہ جو آپ پوچھ رہے نا کہ انٹینڈنٹ ڈیٹ آف ٹریبل تو اس میں یہ چیز چاہ کرنا کہ جو ویزا اپلیکیشن کا فارم فیل کر رہے ہیں اس کی اور یہ ڈیٹ دونوں سیم ہونی چاہیے یعنی تو وہ یہ کہیں گے کہ دوبارہ سیم ہے ٹریبل انشورنس نیو دو ویزا فیسر جس پہ جو یہ ڈیٹ سیم ہونی چاہیے تو جو آپ انٹینڈنٹ ڈیٹ رکھے نا تو وہ ویزا فارم پہ لکھیں گے وہ ادھر لکھیں یا جو ادھر لکھیں گے وہ ہی ویزا فارم پہ لکھیں تو بیسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کلاسیس فاسٹ آف اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اسے دس بارہ دن پہلے گا لکھ لیں یا اگر آپ کو جب بھی ویزا کا انٹرویو کی ڈیٹ آگی ہے لیس سپوس کہ آپ کو بیس تاریخ کی ڈیٹ آئی ہے تو اس سے بیس دن بعد مطلب نیکس منت کی دس تاریخ کا اٹلیس بیس دن کا گیپ دے دیں تو وہ ڈیٹ سلیک کر لیں اور یہ مسٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسی ڈیٹ کو ٹرائبل کر رہا ہے بس یہ ہے کہ یہ ایک گیس ہوتا ہے کہ اس کے راؤنڈ آپ نے ٹرائبل کریں گے ایسے کہ پندر اکتوبر آپ نے سلیک کر لیے تو یہ آپ کا یہ ہوگا کہ اس سے سٹارٹ ہوگی اور جو آپ نے ویزا فارم پہ بھی ڈیٹ فیل کرنی ہے وہ بھی سیم تو سیم کر لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سسٹی ایٹ چیوروز آپ کو ویلکم بونس ملے گا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ آکے اپنے سکنیچر وغیرہ کر لینے جس طرح بھی ہوں گے آپ کے جو بھی سکنیچر ہیں یہاں پہ اپنے کر کے اس کے بعد ان کو یہ مارک آپ کر دینا ہے سلیک کر کے یہاں پہ اپنا کوڈ آپ نے یہ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ اپلائے پہ کلک کر دینا ہے جب اپلائے پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو ای میل کے ذریعے یہ ڈاکومنٹس آ جائیں گے سمٹائمز 15 to 30 منٹس لگتے ہیں اور کبھی ایک سے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو بس اپنے یہ کرنا ہے آپ کو تقریباً تین پی ڈیا فائلز آئیں گی جن میں سے ایک ٹریبل انشورس ہوگی ایک ہیلتھ انشورس ہوگی ایک جو ہے ٹارمن کنڈیشن ہوگی تو اپنے سیمپل ایسی ہی ان فائلز کو وہ انگلیش میں بھی ہوں گے اور جنمن میں بھی ہوں گے تو اپنے وہی ڈاکومنٹس پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے ویزا جو ہے انٹرویو کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے الفل ہوئی ہوگی تو کانڈلی سبسکرائب مائی چینل لائک اور شیئر در ویڈیو اللہ حافظ see you in the next ویڈیو